اقبال جرم کرنے والے شخص کا نام اشرف علی تھانوی ہے یعنی یہ نہیں کوئی چھوٹا موٹا خطیب ان کا مان گیا ہے کہ ہم نے واقعی ایسے کیا ہے اشرف علی تھانوی نے اقبال جرم کیا ہے کہ شرک بنتا نہیں تھا ہم نے جو ہے وہ سینہ زوری سے بنایا ہے امت مسلمہ مجرم نہیں تھی ہم نے سینہ زوری سے بناوائی جس طرح کہ دوسری طرف وحید الزمان نے بھی یہ اطراف کیا اپنی کتاب میں لیکن دوبندیوں کے لحاظ سے میں یہ پیش کر رہا ہوں جس کو وہ ارواح سلاسہ کہتے ہیں یا حکایات اولیاء اس کے اندر جو ہے وہ تفصیلاً اس پوری واردات کو آن کیا گیا ہے اور مانا گیا ہے لیکن یہ اب سمجھیں سادگی ہم امت مسلمہ سواد عظم کی کہ ہمارے لوگ پھر بھی ان کے لحاظ سے سورہ کلیت اور خیر خواہی کے جذبے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں جبکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور امت پر اتنا بڑا حملہ کیا ہے یہ حکایات اولیاء جو ہے اس کے اندر صفحہ نمبر تیہتر اور صفحہ نمبر چوہتر پر یہ لکھا ہوا ہے یعنی اشرف علی تھانوی نے ارواح سلاسہ میں صفحہ نمبر تیہتر اور صفحہ نمبر چوہتر پر یہ اطراف کیا ہے لکھا ہے خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الائیمان اول عربی میں لکھی تھی اس کے بقول لبکہ بعض جگہ یہ ہے کہ اس نے اردو میں لکھی اور عربی میں ترجمہ کروایا بہرحال چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصراللہ خان خرجوی کے کتب خانہ میں بھی تھا یہ جو اپنے طور پر وہ مولانا لکھیں یا جو کچھ یہ انہیں کی گور گردن ہے یہ کہتا ہے کہ جس وقت اسماعیل دیلوی نے یہ چند بڑے جو علماء تھے ان کے بقول ان کے سامنے یہ کتاب رکھی لکھنے کے بعد ان کے سامنے تقویت العیمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں یعنی لکھنے والا خود یہ اطراف کر رہا ہے ابھی چھپی نہیں تھی لکھنے کے بعد اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے تشدد فکری تشدد یعنی سخت فتوہ بعض جگہ تیز الفاظ آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے کس طرح مثال کے طور پر صرف ایک ظلم کی طرف اشارہ کرتا ہے خود ہی کہ یہ اشرف علی تانوی راوی ہے اسماعیل دیلوی جو مصنف ہے خود اس کی بات کو بتا رہا ہے کہ اس نے کہا مثلاً ان امور کو جو شرکے خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے دیکھو حازمہ کتنا تیز ہے کہ تشدد کیا ہو گیا ہے کہ حق کو باطل لکھ دیا ہے کفر کو اسلام لکھ دیا ہے اسلام کو کفر لکھ دیا ہے اور ان کے ذہن میں بس تھوڑے سے لفظ تیز ہو گئے ہیں اور تشدد ہو گیا ہے تشدد کیا ہے ایک مثال اس کی کہ مثلاً جو ان امور کو جو شرکے خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے اب اس مسئلے کو ضمنہ سمجھ لیں کہ شرکے خفی ہے ریاکاری اور شرکے جلی وہ ہے ظلمِ عظیم یعنی سو کا قتل بھی شرک جتنا جرم نہیں کیونکہ سو کا قاتل بخشا گیا بخاری شریف میں وہ حدیث ہے اور دوسری طرف اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے وہ نہیں بخشا جائے گا کیونکہ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ نَعْزِيم کہ شرک جو ہے وہ ظلمِ عظیم ہے تو جو شرکے خفی ہے وہ ظلمِ عظیم نہیں تو جو ظلمِ عظیم نہیں تھا اسے ظلمِ عظیم قرار دے دیا یہ مسنف اعتراف کر رہا ہے اس کتاب کا مسنف اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر یہ کیا ہے کہ جو شرکِ خفی تھا میں نے اس کو شرکِ جلی لکھ دیا ہے چونکہ شرکِ جلی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ملت سے نکل جاتا ہے پھر مسلمان نہیں رہتا شرکِ جلی کرے تو اس کی مسلمان بیوی سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے شرکِ جلی والا شرک میں مر جائے تو دائمی جانمی ہوتا ہے جبکہ جو شرکِ خفی ہے اس کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا مثلا ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھنے گیا ہے مسجد میں چاہیے تھا کہ ریاہ کی نیت نہ ہوتی لیکن اس کے دل میں ریاکاری آگئی ہے کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں آج نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ ریاکاری جو ہے یہ ہے شرکِ خفی اب اس وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نیسرے سے کلمہ پڑھو یا تجدیدِ نکاح کرو یا اگر ایسی حالت میں وہ مر گیا تو کہا جائے کہ یہ مشرک مرا ہے ایسا نہیں ہوگا اگرچہ نقصان دے شرکِ خفی بھی ہے اس کے خلاف جہاد کا حکم بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شرکِ خفی سے ریاکاری سے بچا کے رکھے چونکہ عمل کرے صرف اللہ کے لیے دکھلاوے میں بھی غیر اللہ کو درمیان میں نہ لائے کہ جب وہ کسی اور کو بھی درمیان میں لائے رہا ہے تو یہ ایک طرح کا شرک ہو جاتا ہے جس کو شرکِ خفی کہا جاتا ہے تو بہرحال شرکِ جلی اور شرکِ خفی دو جدہ جدہ چیزیں ہیں اور ان میں فرق زمین و آسمان کا ہے اتنا بڑا فرق کہ شرکِ خفی سے بندہ کافر نہیں ہوتا اور شرکِ جلی سے مومن نہیں رہتا تو اس نے کیا کیا مصنف کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کر دیا اس کتاب کے اندر کہ کچھ تشدد ہو گیا ہے کہ جو شرکِ جو امور شرکِ خفی تھے میں نے ان کو شرکِ جلی لکھ دیا ہے یادہ اور کوئی رد بھی اگر تقویت الایمان کام نہ کریں تو خود مصنف کے لفظوں پر ہی آج امت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کتنے بیڑیے ہیں کتنے ظالم ہیں اور کس قدر اسلام دشمن ہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو ناحق کافر قرار دیا اور انہیں دائرہ اسلام سے باہر کریا اس بیس پر کہ جو بیس بنتی نہیں تھی کہ ان پر فتوہ لگا جاتا کہ ان کا ایمان نہیں رہا آگے کیا کہتا ہے کہتا ہے ان وجو سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی یعنی ابھی تک تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ میں نے ظلم کیا ڈایا ہے ابھی تو تمہارے سامنے میں نے لکھ کے رکھی ہے لیکن جب یہ کتاب چھپے گی کیا نام ہے تقویت الایمان اصل میں تفویت الایمان کہ جب یہ کتاب چھپے گی تو جن کے خلاف ہے وہ کوئی دو چار سو بندہ نہیں وہ کروڑوں مسلمان ہیں اور ہیں مظلوم وہ مجرم نہیں نہ حق ان کے خلاف یہ فتوہ لگ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جب یہ کتاب چھپے گی لوگوں کے پاس پہنچے گی یہ فتوہ مسلمانوں پر لگے گا تو کہتا ہے شورش ضرور ہوگی لوگوں میں حل چل مچے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے یعنی ہم باپ دادا سے مسلمان آ رہے ہیں اور ہمیں ہی مشرق بنا دیا گیا ہے کہتا ہے شورش ضرور ہوگی اب یہ بات بھی ساتھ ساتھ کیونکہ محاسبہ اپنا بھی کرنا چاہئے کہ اگر یہ کتاب آج بھی مارکیٹوں پہ ہے مکتبے بھرے ہوئے ہیں اور اس کی اوپر جمع پڑھائے جا رہے ہیں اس کے درست دیے جا رہے ہیں اور اس کتاب کی تبلیغ کی جا رہی ہے اور اس کے باوجود سنی زمیر لمبی تان کے سویا ہوا ہے یعنی ایسے ایسے مسلح اصلاحی تقریریں کرنے والے جنہیں خبر ہی نہیں کہ اس اصلاح کا بیڑا بھی اٹھانا ہے تو پھر یعنی یہ کس حد تک غفلت ہے قوم کی لکھنے والا فائر کر کے بلکہ گوڑا باری کر کے کہتا ہے شورش ضرور ہوگی اور جنہ گولے لگ رہے ہیں وہ آگے سے حرکت ہی نہیں کر رہے اللہ ما شاء اللہ تو یہ بھی ہمیں جو اجتماعی ضمیر ہے مجموعی ضمیر ہے علماء کا مبلغین کا طلباء کا مدرسین کا اپنی قوم کا جنہیں چھوٹی گالی نہیں دی جاری مشرق کہا جارہا جنہیں کہا جارہا کہ تمہارے بیوی یہ تمہارے نکاحوں میں نہیں ہیں تمہارے نکاح ٹوٹ گئے ہیں یہ سارا طبقہ جو ہے یہ وہ نگی چادر تان کے سینگ ہے اس طرح کی صورتحال میں لگے ہوئے اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ سب سے بڑی اصلاح تو یہ ہے کہ ہم اس فتنے کا رد کریں اس کا جواب دیں کہ جس کو تم نے شرق کہا یہ شرق نہیں ہے تم میں جو بیماری تھی وہ تو ریاہ کا علاج کرنا تھا ریاہ کا جواب دینا تھا ریاہ سے بچاؤ کرنا تھا اور تم نے ان کو وہاں پہنچا دیا کہ جہاں اب نہ ان کی نماز قبول ہو نہ روزہ نہ حج نہ زکاة چونکہ مسلمان رہ کے تو پھر آگے ان کی اصلاح ہو تو جب مسلمان ہی نہ رہے اس فتوے کی روشنی میں تو پھر ان کا تو کوئی کام کسی کرنے کی اہلیت ان میں باقی نہیں رہے گی تو اس شخص نے کہا کہ شورش ضرور ہوگی لہذا یہ جملہ ایک تھرما میٹر ہے حیات اہل سنت چک کرنے کے لیے کہ اس شورش کے آثار کہاں کہاں اس بڑے حملے کے رد عمل میں ثابت کر رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں ہم موجود ہیں ہم پہ عملہ ہوا ہے ہم دیوارے نہیں ہم انتے نہیں ہم پتھر نہیں ہم جمادات نہیں ہم زندہ ہیں تو ہم نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہماری پوری تاریخ پہ چودہ صدیوں پہ حملہ کیا یہ بھی آج چک کرنے کی ضرورت ہے چونکہ صلح کلیت نے اس قدر کھوکھلا کر دیا ہے جسد اہل سنت کو اللہ ماشاء اللہ کہ یہ پتہ نہیں چل رہا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جس پتہ ہے کہ مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے وہ تو بچنے کا کوئی سوچے گا اور جو اتنا بے خبر ہے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ کتنا طاقتوار ہو پھر بھی حملے سے نہیں باش سکے گا اس بنیاد پر اور وقت کافی چاہیے تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بندوں کو پتہ نہ چلتا اور میں اپنا کام کر جاتا اس کتاب کے مضمون جو غلط فتوہ لوگوں تک منتقل کرنے میں دس سال چاہیے تھے پھر شورش نہ ہوتی پھر لوگ آہستہ آہستہ اس کو مان جاتے اور یک وقت تو شورش ہوگی کہتا ہے کہ دس برس میں بتدریج بیان کرتا لیکن میری مجبوری ہے کیوں کہتا لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے کتنا اچھا کام کر کے حج کرنے جا رہا ہے میرا ارادہ اس وقت حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد مسلمانوں کو میں ایسے ہی زبا کرنا ہے یعنی یہ بیق وقت ہی میں حملہ کروں گا جو دس سال کا کام ہے میں نے اب بھی کرنا چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں پہلے میں نے حج کرنا ہے اور اس کے بعد عزم جہاد پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ چلو کسی اور کی خدمت کو موقع کسی کو دے دو آپ کے پاس دس سال نہیں تو یہ ظلم امت پہ کی اور ڈھالے تو کہتا ہے کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں یعنی اور کسی میں اتنی جسارت نہیں جو ظلم میں کر سکتا ہوں وہ میں ہی کر سکتا ہوں کہ میں کسی اور عالم دین کے سپرد کر جاؤں کہ وہ یہ فتوہ امت پہ لگائے وہ نہیں لگا سکے گا یہ کام میں نہیں کرنا ہے اور کرنا تھوڑے وقت میں ہے چونکہ حج بھی کرنا ہے جہاد پہ بھی جانا ہے تو یہ آپشن کہ کوئی دوسرا کرے رفتہ رفتہ کہتا ہے کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں اب یہ بھی لگا لو اندازہ کہ اس شیر نے کتنا بڑا کام امت کے لیے کیا ہے کہ فتوہ امت پر لگانا ہے کہتا ہے کہ دوسرا کوئی ایسے آساب نہیں رکھتا کہ اتنا بڑا ظلم امت پہ کرے کہ جو کفر شرک نہیں وہ بنا برداشت کرنا پڑے گا کہ جو دس سال میں ہونا تھا اب وہ فورا میں ظلم کرنے والا ہوں کہتا ہے کہ اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے گو اس سے شورش ہوگی یہ تو نہیں ہے یعنی یہ اسے یقین ہے یہ دوبارہ اب کہہ رہا کہتا گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے شورش ہوگی مگر توقع ہے یعنی یہ اہل سنت کی سستیاں اس نے سامنے رکھی ہوئی ہیں یا ان کا بھول جانا توقع ہے کیا لڑ بیڑ کر کہ ایک بار تو اٹھیں گے کہ یہ کون ہوتا اسمائل دیلوی ہم پہ فتوے لگانے والا اس نے اتنا ظلم کیا اس نے اتنا بل آخر پھر اسمائل دیلوی کی ذریعے سے رشتے ان کے شروع ہو جائیں گے رشتے داریاں ہو جائیں گی پھر کئی جگہ استاذ شکرد بن جائیں گے کئی جگہ پیر مرید بن جائیں گے پھر ان میں قربت پیدا ہو جائے گی تو کہتا ہے لڑ بیڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے اس واردات اور دیدہ دلیری اور یہ جسارت اور جو اس کا آگے تجزیہ ہے یہ ساری چیزیں بڑی قبل غور ہیں آج سے کتنے سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں اور یہ ان کے گھر سے ڈھونڈ کے ساری واردات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اتنے سالوں کے بعد کہ انہوں نے جب یہ ظلم کیا جس پر پھر دھڑا دھڑ کتابیں لکھے گئیں پھر فتوے پھر ہزاروں کتابیں چھوٹے چھوٹے رسالے اور یہ اس سے پہلے انہیں یہ تھا کہ شورش ہوگی اور شورش کے بعد یہ بھی توقع لیے ہوئے تھے کہ لڑ بیڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے یعنی یہ مسلمان جن کے خلاف یہ فتوہ ہے یہ ہمارے وفادار بن جائیں گے ہمارے ساتھ مل جائیں گے ہمیں دشمن نہیں سمجھیں گے ہم نے جو حملہ کیا اس کو یہ درگزر کر جائیں گے سرف نظر کر جائیں گے ادھر دیکھیں گے ہی نہیں یہ جو کچھ انہوں نے سوچا اسمائل دیلوی نے اس پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ توقع اس کی کتنی پوری ہوئی اور کس حد تک جو ہے وہ بلاد اسلامی میں آج سکوت تاری ہے خموشی ہے اب ہم عقیدہ تو ہی سیمینار کرتے رہے ہیں یا یہ بول رہے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دوان پرابلم کیے یا دوان مسئلہ کیے یعنی دوان ہے کی کہ اب جس فتنے کا بھی جواب دیتے ہیں اس فتنے کے وکیل جو ہیں وہ پھر پرابلم پوچھتے ہیں چونکہ عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ کسی کی دیوچابی پہ جلتے ہیں اور پھر وہ اوروں کو بھی اپنے اوپر کیاس کرتے ہیں تو اس واسطے آل سنت سے میں یہ لائیو رمضان المبارک کی اس رات میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس ظالم بیڑیے کو توقع تھی کہ لڑ بیڑ کے سب ٹھیک ہو جائیں گے تو کیوں سکوت ہے کیوں بھول گئے ہو اتنا بڑا حملہ کہ کفر اسلام کی بات ہے کوئی چھوٹی سی تو بات نہیں اور جو کھڑے ہیں ڈٹ کے محاذ پر انہیں سلام ہے کہ وہ کھڑے ہیں اور کیونکہ ایمان بچانا سب سے بڑا جہاد ہے اپنا بھی اپنے اردگرد لوگوں کا بھی یہ کہتا ہے کہ یہ میرا خیال ہے جو میٹنگ میں بیٹھے وہ لوگ تھے نا ان اس کو ایک پر سوڑی سی لچک بھی دیتا کہتا ہے کہ اگر آپ حضرات کی رائے اشاد کی ہو تو اشاد کیجئے رائے اشاد کی ہو تو اشاد کی جاوے ورنہ اسے چاک کر دیا جاوے یہ بھی اس نے جو دیگر تھے ان کو یہ آئیں اگر کہتے ہو تو پھر اس کو چھاپ دیتے ہیں یہ اسماعیل دیلوی نے ان سب کو مزید اعتماد میں لینے کے لیے لچک دی اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاد تو ضرور ہونی چاہیے اب کیسے باز آتے تھے سب ایک جیز ہی تھے کہتا کہ اشاد ضرور ہونی چاہیے مگر فلان فلان مقام پر ترمیم ہونی چاہیے فلان فلان مقام پر یعنی جو زیادہ سخت ہیں زیادہ حل چل مچے گی جن جن جگہوں پہ وہاں ترمیم ہونی چاہیے اس پر مولوی عبدالحی صاحب شاہ عساق صاحب اور عبداللہ خان علوی اور مومن خان نے مخالفت کی اور کہا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں یعنی جیسے تم نے ظلم کیا ویسے ہی اس کو جانا چاہیے چھپنی بھی چاہیے اور ترمیم کی ضرورت نہیں اس پر آپس میں گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد بال اتفاق یہ تیپ آیا کہ ترمیم کی اب یہ اس کتاب کئی پس منظر کے لحاظ سے ان کے ایک ستون کا تفسرہ ہے جو خود مسنف کا ذاتی بیان اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کتاب آج بھی مکتبوں پہ ملتی ہے یہ ساری کاروائی کہ امت مسلمہ پر شرک کا فتوہ لگایا گیا اور جھوٹا تھا جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنایا گیا یعنی خفی کو جلی بنانا یہی مطلب ہے کہ جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے امت کی یہ صورتحال ہے کہ ان کے بدن میں اللہ ماشاءاللہ اتنی سستی سرعت کر گئی ہے کہ وقت گزرتے گزرتے آج کسی کو پتہ نہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ جا وہ گرایا گیا تھا اور لوگ بھول کہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سے یہ اتنی بڑی جسارت امت مسلمہ کے خلاف کی گئی اور وہ کرنے والے بدستور قائم ہیں اسے روزانہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تقریریں کرتے ہیں اور ساتھ ہمارے لوگ ان سے دوستی بھی کرتے ہیں اور ان سے مار بھی کھاتے ہیں اور یہ سوچ نہیں آ رہی اللہ ماشاءاللہ کہ ہمیں اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنا چاہئے کہ ہم آخری امت ہیں اور ہم امت توحید ہیں اور جن چیزوں کو انہوں نے شرک کہا وہ سب جھوٹ ہے وہ شرک نہیں ہے بلکہ اس امت نے قیامت تک کے لیے جو رسول پاک کی دی ہو سند ہے اس سند کے مطابق حق کا جنڈہ بلند رکھنا ہے انشاءاللہ